بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتینوں حضرات کیسے ہیں آپ سب میں افضال ارشد ہوں آج آپ کو ایک برینڈ نیو ویڈیو میں دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں مجھے کسی کی ریکویسٹ آئی کہ پینکیکس بنائیں ہم جب بھی پینکیکس بناتے ہیں وہ یا تو ہارڈ ہو جاتے ہیں فلفی نہیں منتے وہ مزہ نہیں آتا سہی تو آج ہم بالکل فلفی سوفٹ امریکن سٹائل پینکیکس بنانے جا رہے ہیں اصل میں پینکیکس جو ہیں وہ امریکن بریک فاسٹ ہے اس میں ساتھ میں ٹاپنگز ہوتی ہیں کچھ جیسے اریجنلی تو میپل سیرپ کا دیادہ تر استعمال ہوتا ہے یا اس میں آپ ساتھ کوئی فروٹس جیسے سٹوبریز بلو بیریز بلو بیریز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور بنانا وغیرہ کچھ بھی آپ ساتھ کر سکتے ہیں ویسے تو اس کا ایک ورجن ہم اپنے سٹائل میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو میٹھا نہ کریں بلکہ اس میں کچھ فیجیز یوز کر کے اس کو آپ نمکین بنا سکتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کے فیوچر میں شیئر کریں گے آج ہم آثنٹک پینککس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو سیکرٹ بتاؤں گا کہ یہ سوفٹ اور فلفی کیسے بنیں گے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ اس میں ریشوز کیا ہیں یہ ریسپی ہے جس میں آپ نے ریشوز کا دھیان رکھنا ہے میں ساری ریشوز ان کپس کے اندر لوں گا یہ امریکن سٹینڈرڈ کپس ہیں سب سے پہلے تو ہم نے ایک بول لینا ہے اس بول میں آپ نے میدہ شامل کرنا ہے ایک کپ یہ لیا ہے میں نے اور آدھا کپ یہ ہے ٹوٹل ڈیڑھ کپ میدہ لینا ہے آپ نے اس میدے میں آپ نے ایک پینچ نمک ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون اس میں آپ نے چینی شامل کرنی ہے اس کے بعد جو اس میں سیکرٹ انگریڈینٹ ہے سیکرٹ تو نہیں ہے بیسیکلی لیکن سیکرٹ یہ ہے کہ اس کی کتنی کونٹیٹی جائے گی یہ میرے پاس ہے ٹی سپون اور یہ میرے پاس چھوٹا چائے والا چمچ ہے یہ آپ نے تین ٹی سپون بھر کے اس میں بیکنگ پاوڈر کے ڈالنا ہے یہی سیکرٹ ہے اس میں آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا یہ لیکن پینکیکس کو فلفی بنانے کے لیے بیکنگ پاوڈر کا ہی استعمال ہوتا ہے اور اتنی ہی کونٹیٹی جائے گی تین ٹی سپون میں نے بیکنگ پاوڈر کے ڈال دی ہیں اور ایک جو سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات ایکسپائر جو بیکنگ پاوڈر ہے وہ مارکٹ میں آپ کو ملتا ہے تو اچھی کمپنی کا کسی کا لیں اور ایکسپائری چیک کریں تاکہ وہ کام بھی کریں ورنہ آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ اس نے کام کیا بھی یہ نہیں ہے تو یہ لازمی یاد رکھیں اب یہ چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں چار انگریڈینٹ ہم نے اس میں شامل کی ہیں اب اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اب جو ویٹ انگریڈینٹس میں سب سے پہلے انڈا جائے گا اگر تو آپ کے پاس بڑے سائز کا انڈا ہو تو ایک جائے گا اگر اس طرح چھوٹے انڈے ہو تو دو لینے آپ نے اس ریسپی میں آپ نے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ساری چیزیں روم ٹمپریچر پہ ہونی چاہیے کوئی بھی چیز ٹھنڈی یا گرم نہ ہو جیسے دودھ ہے اس کو آپ تھوڑا ٹائم پہلے فریج سے نکال کے رکھیں تاکہ وہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے اسی طرح مکھن ہے اس کو بھی نکال کے رکھیں یا تھوڑا ملٹ کر کے تھوڑا ٹھنڈا کر لیں تاکہ وہ روم ٹپریچر پہ آ جائے اس پہ ہم نے مکھن شامل کرنا ہے یہ تقریباً ایک چوتھائی کپ ہے ون بائ فور کپ یا تقریباً ساٹھ گرام بنے گا مکھن کے بعد اس میں دودھ جائے گا اور دودھ آپ نے لینا ہے ایک کپ اور اوپر سے ایک چوتھائی کپ تو یہ ایک کپ چلا گیا اور یہ جو مکھن والا ایک چوتھائی کپ ہے اسی میں ہم دوبارہ سے یہ دودھ ایک چوتھائی کپ ڈال دے گیا تو یہ اس کی میجرمنٹ شدر ایسے رہیں گی ویٹ انگریڈینٹس میں تین چیزیں جائیں گی دودھ مکھن اور انڈے یہ ان تینوں چیزوں سے بھی آپ کے جو پینکیکس ہیں وہ فلفی بنیں گے تو یہ تین چیزیں ڈال کے ان کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کے بعد انڈے کی سپل ختم کرنے کے لیے ہم کوئی ایسنس ڈالیں گے وہ آپ ونیلہ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل چاہے آپ ڈال سکتے ہیں اب یہ انڈوں کو ادھر دودھ اور مکھن کے ساتھ اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ونیلہ ایسنس میں ڈال رہا ہوں دو تین ڈراب اگر آپ کے پاس ونیلہ ایکسٹریکٹ ہو تو وہ تھوڑی سی زیادہ کونٹی جائے گی اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح اب جس بول میں ہم نے میدہ بغیرہ مکس کر کے رکھا ہے یہ انڈوں اور دودھ کا مکسر اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے بہت زیادہ مکس نہیں کرنا اس سے گلوٹن آئے گا کیونکہ میدہ ہے اس میں کوئی بھی آپ ویٹ چیز ڈالیں اور اس کو بہت زیادہ مکس کریں تو اس میں گلوٹن آ جاتا ہے تو ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے ہم نے صرف اس کو اچھی طرح انکورپریٹ کرنا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں آ رہے ہیں یا آپ کو ادھر ببلز نظر آ رہے ہیں تو یہ بیکنگ پاوڈر کے ببلز ہیں اسی سے یہ پینکیکس فلوفی بنیں گے اب یہ بیٹر دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اس کو پانچ منٹ ریسٹ دیں تاکہ بیکنگ پاوڈر اپنا کام کرے یہ دیکھیں کتنا فلوفی ہو چکا ہے یہ اب یہ بلکل ریڈی ہے کہ اس سے پینکیکس بن سکیں اور پینکیکس کو پکانے کے لیے ٹیمپریچر بھی بہت ضروری ہے تو اس کے لیے ہیوی بوٹم کوئی پین اگر آپ کے پاس ہو کاسٹرین وغیرہ کا تو وہ بیسٹ ہے اس کو آپ نے تقریبا 180-190 ڈگری سیلسنس تک گرم کرنا اور اس پر پینکیکس پکانے بڑے سوفٹ اور زبردست پکنگ اچھی کوکنگ ہوگی ان کی اگر آپ کے پاس کاسٹرین کا پین نہیں ہے تو گھر میں ہمارے پاس ہر گھر میں لوہے کا توا لازمی ہوتا ہے روٹی پکانے والا یہ توا لے لیں اس پر بھی کام چل جائے گا تو یہاں پر میں نے توا اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کو ایک دفعہ گرم کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح گرم ہو جائے مطلب آپ نے تیز آنچ پر چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو گرم کرنا ہے توا پر گرم ہو جائے تو آپ نے ہلکا سا بٹر لگانا ہے اس پر اور یہاں سے آپ نے یہ بیٹر لینا ہے اور ایک پینکے لیے ون تھرڈ کپ آپ نے لینا ہے اس کو ادھر سے بھر لیں اور بیٹر لے کے اس طوے پر ڈال لینا ہے اور اس بیٹر کو آپ نے ہلانا نہیں ہے ایک جگہ پر اس کو ڈالیں یہ خود و خود پھیلتا چلا جائے گا اور ایک پینکے کی شکل خود و خود بن جائے گی اس کو ہم پکنے دیں گے تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پھر جب اس کے اوپر اچھے خاصے ببلز آ جائیں گے پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اب یہ دیکھیں کہ یہ پینکے کی جو ہے پھول بھی گیا ہے اور اوپر سے اس کے ببلز بھی آ گئے ہیں تقریباً ڈیڑھ منٹ کے لیے یہ پکا ہے ایک سائٹ سے اب ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سائٹ چینج کر کے اس کو پکائیں شکل دیکھیں اس کی بہترین آئی ہے اور یہ اب اور زیادہ پھول جائے گا دوسری سائٹ سے کک ہوگا اچھی طرح بہترین پھول جائے گا اور اگر آپ اس کو نانسٹک میں پکاتے ہیں پھر اس کی اس طرح کی شکل نہیں آئے گی وہ پورا نیچے سے بلیک ہو جائے گا پھر وہ مزہ نہیں آتا اصل میں پینکیک جو ہے وہ آئرن گریڈل پہ بھی پکایا جاتا ہے تو اس سے اس کی یہ بہترین شکل آتی ہے اب اس کو ہم دوسری سائٹ سے بھی پکائیں گے ادھر تقریباً ڈیرڈ منٹ کے لیے اور یہ پینکیک تہیار ہو جائے گا اب یہ پینکیک دوسری سائٹ سے بھی پک چکا ہے یہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی بہترین کلر آ گیا تو اس کو ہم ادھر سے نکال لیں گے اور ایک پلیٹ میں اس طرح رکھتے جائیں یہ دیکھیں یہ دوسرا پینکیک بھی پک چکا ہے اس کو بھی ہم ادھر سے اٹھائیں گے تو یہ پینکیک دیکھیں کس طرح فلفی ہے یہ آخری پینکیک ہے ہمارا اور اس سائٹ سے دیکھیں یہ کتنا فلفی ہے اس ریسپی سے تقریباً آپ کے اچھے سائز کے آٹھ پینکیکس بنیں گے وہ آپ دو یا تین لوگوں کو آرام سے سرف کر سکتے ہیں تو یہ پلیٹ ہے اس کو پورا سیٹ اپ کرتے ہیں ویسے میں آپ کو یہ پینکیک دکھا دیتا ہوں کتنا فلفی ہیں یہ دیکھیں یہ اندر سے دیکھیں تو ان کے اوپر تھوڑا سا بٹر اکھیں پینکیکس کے اندر میتھا ہم شامل نہیں کرتے ہیں ہم نے صرف تھوڑا سا تھوڑی سی چینی ڈالی تھی ان کو میتھا کرنے کے لیے میتھا ان کے اوپر سے ڈالا جاتا ہے اگر تو آپ آثنتک جو اس کے ساتھ کھا جاتا وہ میپل سیرپ ہے اگر آپ میپل سیرپ آپ کے باس نہیں ہے تو آپ شہد شامل کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے باس کیرامل ساوس ہو چوکلیٹ ساوس ہو وہ آپ اس کے اوپر ڈال کے اس کو سرف کر سکتے ہیں تو شہد ڈالیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا اور یہ بہترین گرما گرم پینکیکس تیار ہیں اب اس کے ساتھ آپ کچھ فروٹس بھی سرف کر سکتے ہیں جیسے بنانا سٹروری تو میں اس کے ساتھ تھوڑا کیونکہ یہ پھلکل پھیکے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کوئی میٹھا فروٹ شامل کریں تو زیادہ بہتر لگے گا بسمگار کیکس بہت زیادہ سافٹ ہیں بلکل کیلہ مجھے فیل ہو رہا ہے پھر بھی لیکن کیکس فیل نہیں ہو رہے ہیں اتنے زیادہ سافٹ اور فلفی ہیں یہ دیکھیں آپ سائیڈز تو پینکیکس اگر آپ نے بنانے ہو پرفیکٹ ریسپی ہے بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے اگر زیادہ لوگوں کے لیے بنانے ہیں تو اس کی کونٹیٹیز کو آپ ڈبل کر لیں آپ کے بہترین پینکیکس پان جائیں گے آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں دیکھیں آپ نے بہت سارے خیال لکھئے گا اللہ حافظ